غلامی میں نقام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوق جگی پیدا تو کٹ جاتی ہے زجیریں کوئی انتازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تدبیریں جنابِ صدر موضرم اسادز اکرام اور میرے ہم اب تب ساتھیوں السلام علیکم آج اس پروکار تقریب میں مجھے جس موضوع پر لگ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزاد صدر علی موکار آزادی کی قدروں قیمت صرف وہی جانتا ہے جس نے پابند سلاسل کی تکلیفیں جہلی ہوں غلامی کی زنجیروں میں جگڑا رہا ہو اور قید و بند کی سعودتیں برداشت کی مسلمانوں نے بہت عرصہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد اٹھارہز و ستاون کی جنگ میں اپنی آزادی کو کھو دیا اس کے بعد مسلمانوں کے عروج کو زوال ملا اور مسلمانوں نے ترہ ترہ کی سختیاں برداشت کی آزادی اپکار سے ہے ان کی تباہی آزادی اپکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر امتظم قرقہ سلیگا رکھتے نہیں جو فکر امتظم قرقہ سلیگا صدر زیبکار آزادی کیا ہے یہ آزادی آزادی کھولی بزاہ میں سانس لینا ہے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بزارنا آزادی ہے آزادی سے مراد حق اور سچ کی بات کو کھل کر بیان کرنا ہے جنابِ آلی آزادی وہ ہے جس کے لیے ہزاروں ماہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے اور لاکھوں پہنوں اور بیٹیوں نے اپنی حصت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش دیا ہزار خوف ہو لیکن زباہ حضرت کی رفیق ہزار خوف ہو لیکن زباہ حضرت کی رفیق یہی رہا ہے زن سے کلندروں کا دعیق عزیز ساتھیوں آج جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور آزادی کی سانسے لے رہے ہیں یہ سب مامارِ قوم قائدِ آزم محمد علی جناب علامہ محمد اکبال لیاکت علی فان چودر رحمت علی و دیگر کی ہم تک مہنتوں اور تارچوں کی بدالت ہے گر علامہ اکبال نے الگ وطن کا خواب نہ دیکھا ہوتا اور قائدِ آزم نے اس عرضِ پاک کے حصول کے لیے رات دنیں ایک نہ دیئے ہوتے تو آج ہم بھی اگریزوں اور پاہدوں کی غلام کر رہے ہوتے ہیں یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی ہے رام یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی ہے رام اے قائدِ آزم تیرا احسان اے احسان محضرت سامین آج جب ہم ہندوستان میں موجود مسلمانوں کو مظالب کا شکار بنتا دیکھتے ہیں تو ہمیں قائدِ آزم کے احسان اور ان کے دو قومی نظریہ کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج ہم ایک آزاد اور دو مختار یاست ہیں آج ہم ایک آزاد اور بل مختار یاست میں پرسکون زرگی بسر کر رہے ہیں جب ہم کشویریوں کو اپنے حق کے لیے آواز برند کرتا دیکھتے ہیں تو ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پر مردگار نے ہمیں آزادی جیسی عزیم نعمت سے لبازا صدرِ عالی مخار تو میں یہاں یہ کہنے پہ حق بچانے بھوکے دور حاضر میں پاکستانی لوگوں کو آزادی کی قیمت کا اندازہ نہیں کیونکہ ہم نے قید کو محسوس ہی نہیں کیا لیکن جو حالات ہیں اگر ہم نے ان حالات کو کابو میں نہ کیا اور اپنی ذمہ داری نہ نبھائی اور اپنے رویوں کو تقدیر نہ کیا تو وہاں دور نہیں جب ہم خود کو آزاد نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ میری دھردگو تا قیامت آباد رکھے آمین اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اس کا جو حق ہے اداع تم بھی کرو ہم بھی کریں بسکتا